بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لوگ کمیرون کیسے آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب ٹک ٹک ہوں گے ویلکم ٹو آور چینل کوکنی دیورن جس طرح کل سیزن ہے کیرٹ کا اور ویدر ہو رہا ہے ونڈی فوکی بہت تھنڈ سی ہو رہی ہے تو جی گاجر کا حلوہ ہم آپ لوگوں کے لیے لے کریں ریسپی گاجر کے حلوے کی اور یہ وہ گاجر کا حلوہ ہے جس کو آپ بغیر دودھ کے بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں جی کسی کے گھر میں اگر پانچ کلو گاجریں بننا ہی ہے یعنی ان کا حلبہ بننا ہے تو ان کے پاس اگر پانچ چھے لیٹر جو ہے ملک نہ ہو تو کیا وہ گاجر کا حلبہ اپنا کی انچائنی کر سکتے ہیں نہیں جی کیونکہ میورنس آپ کے لیے لے کیا ہے ایسی رسپی جس کو آپ بغیر دودھ کے بھی ان گاجروں کو بنا سکتے ہیں آپ ان کا حلبہ ٹھیک ہے اور میں آپ لوگوں واپس کی بات بتا ہوں مجھے یہ والا بہت زبدلس لگتا ہے میرے ساتھ پاس اگر دو حلبے پڑے ہوئے ہونا ایک دودھ والا اور ایک دودھ کے بغیر والا تو میں اس کو کھانا پسند کروں گی نو ڈاؤٹ اس کے آئیے کپنا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اس میں خرچے تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں تھوڑا سے دودھ کا خرچہ کم ہو جاتا ہے اب یہاں پہ میں نے کٹے ہوئے بغام دیئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم تھوڑے سے اس کو ہلوے کو گانش کریں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے بس جی اب یہاں میرے پاس ہے کھویا کیونکہ بغیر دودھ کے جو ہلوہ بنتا ہے اس کو کھویا لگا کے کھانے کا جو ہے ایک اپنا ہی مزہ ہے آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت ٹیسٹی بہت شورٹ ایم کی رینئنس کے ساتھ آپ کو یہ تیار کرنا سکھائیں گے چلنجی رستی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں گاجر ہلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں لے رہی ہوں پانچ کلو گاجریں ٹھیک ہے ادھر سے بھی اتار دیں گے اور ادھر سے بھی اتار دیں گے اور یہ دیکھیں نائف کی مدد سے اس طرح ان کو ساپ کرتے ہوئے جانا ہے پانچ کلو گاجریں کونسی پر زیادہ ہے اس طرح ساپ کرنے کے لئے چھے میں بھی اس تمام گاجروں کو جو کہ پانچ کلو ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے جو ہے چلکہ اتار کے اچھے سے ساپ کر کے اور بوش کر کے رکھ لیا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ گاجر ہلوے کے لیے جب بھی آپ گاجر لیں کدوکش کرنے کے لیے میڈیم سائز کی آپ کو گاجر لینی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی جس کڑا ہی میں ہم نے ہلوہ بنانا ہے ٹھیک ہے یہ والی سائل ہم یوز کریں گے اب اس کو جو ہے ہم گریٹر کی وقت سے گریٹ کرنا سٹارٹ کریں گے بعد میں آپ لوگوں سے کر رہی تھی کہ میڈیم سائز کی گاجر ہوگی نا تو وہ کدوکش کرنے میں ایزی رہے گی آپ کو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کام خود کرنے لیکن اگر کسی اور سے بھی کروانے تو ٹھیک ہے ہمیں دوسروں کے لیے بھی ٹھیک ہے میڈیم سائز کی گاجر لیجیگا اسی طرح ہم تمام کو کدوکش کر لیتے ہیں میرے کی گریٹر کی گریٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس پانچ کی پانچ کی گاجرے جو ہے گریٹر کی مصے ہم گریٹ کر چکے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں کڑاہی کو ٹھیک ہے اب ہم اس کو رکھنے جا رہے ہیں چولے پہ میڈیم فلیم پہ ہم اس کو انکور رکھ کے اس کا گاجروں کا پانی جو ہے ڈرائی کریں گے جی میرے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاجرے کہاں سے کہاں تک چلی گئی ہیں کیونکہ ان کا پانی کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم شگر ایڈ کریں گے شگر جو ہے میں پھل حال آدھا کلوں کی ایڈ کروں گی اس سے زیادہ نہیں ایڈ کروں گی بعد میں جب اس شگر ڈیزول ہو جائے گی اس میں گاجروں میں پھر میں ٹیسٹ کر کے دیکھوں گے اگر مجھے کم لگے گی تو میں ایک پاؤ جتنی اور ایڈ کروں گی اس سے زیادہ نہیں کیونکہ سیزن کی گاجر ہے آرڑی سویٹ ہے اب ہم شگر کا پانی جو ہے شگر ڈیزول ہوتی اور اس کا پانی بھی ڈرائے کر ٹھیک ہے اب یہاں میں میرے پاس بادام ہے ہاں پا ہے 125 بیم ٹھیک ہے اور میرے پاس کوکنٹ ہے سلائسز میں thin سلائسز میں کٹ کی ہوئی ٹھیک ہے اور دیکھیں کہ باداموں کا چھلکا کر لیے ہیں سنٹر سے گوھ کر لیے ہیں اب یہ بھی ہم ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی سال 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 سٹارٹ ہو جائے میرے پاس آپ دیکھیں کہ شگر ڈیزول ہوگا اس کا بھونے کا اور نہ ہی اس کی کس چیز سے کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ہے دیسی خی گھر کا ہی بنایا ہوا اب ایک پاو ایک پاو سے دیر پاو ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہم تقریبا پہلے ایک پاو ایڈ کریں گے ہمیں لگے گا کہ کم ہے تو پھر ہم اس میں مزید ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھونتے ہوئے وقت ہم نے بھونائی کے وقت یہاں پہ چاروں مغز جو ہے ایڈ کرنے ہیں یہ تقریباً ڈیر سو سے دو سو گرام ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھونتے ہوئے ہی ہم نے لائچی کا پاؤنڈر ڈالا ہے یہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے ہے ٹھیک ہے اور میں نے شگر کا ٹیسٹ جو ہے لیول چیک کر چکی ہوں آدھا کلو شگر جو ہے پانچ کلو گاجر کے لیے بلکل کرفیکٹ ہے باقی آپ لوگ اپنے اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ دیکھ دیجئے ٹھیک ہے اور اتنا بھونے گے کہ اس کا پانی بہت اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا جتنی اس کے اچھے سے بھنائی ہو جائے گی اس کا کیا ہوگا ایک تو ٹیسٹ بہت اچھا ہائے گا کلو بھی بہت اچھا ہائے گا اور یہ بہت دنوں کے لیے جو ہے سٹور کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پہلے بھی برن رہا ہے دودھ کے بغیر برن رہا ہے تو دودھ کے بغیر بنتا ہے ہلوہ وہ زیادہ دنوں کے لیے سٹور ہو سکتا ہے اور ہی کو پڑے ہیں چیوی ویوری ایر شاہد ہیں میں آپ کو دکھا دوں خڑاہی سائڈیں یہاں پہ گھی دیسی چمک رہا ہے یہ اس کی نشانے ہے ہلوہ ہمارا اچھے سے بھن چکا ہے اور آپ لوگ دیکھیں کہ اس کا کلر بھی تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم چاہیں گے آپ لوگوں سے اجازت ہلوہ ہوگیا ہے اس کو انجوائی کیا ہے ہماری ریسپی کو فالو کر کے کیجئے گا انجوئے اپنے گھر والوں کو انجوئے کروائیے گا ٹھیک ہے اس کو تھنڈا کریں ٹھیک ہے آپ لوگ اور تھنڈا کر کے ائر ٹائٹ باکسز میں بھر کے رام سے فریج میں رکھ لیں ایک دن کی محنتیں اور پورا ہفتہ سے ڈیر ہفتہ دو ہفتے تک جو بڑے آسانی سے مالنگ میں آپ لوگوں کو بنا پڑے ہیں ریک فاسٹ ریڈی ہے اس کے ساتھ دودھ کا کپ لیں کر مگر یا چائے لیں اور ساتھ میں ابلہ ہوئی کنڈا لازمی رکھ کے کھائیے گا ٹھیک ہے بہت ہمیں بہت ٹیسٹی لگے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے نیکس ریسپی تک کے لیے کوکنگ نیورنز کو دیں اجازت اوکے چی اللہ حافظ ایوریون